ملک کی بڑی سیاسی زماعتوں کے بڑوں کی بڑی بیٹھگ جاتی عمرہ میں مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی سینئر رہنماؤں کی ہمراہ ملاقات عوام دشمن بجٹ کو منظور ہونے سے ڈوکنے کی حکمت عملی پر غار جمہوریتی بالا دستی کے قیام کا عظم حکمت کے خلاف مشترکہ جدوجہد اور سیاسی دابطوں کو مضبوط بنانے پر اتفاق سیاسی گرفتاریوں اور انتقامی کاروائیوں کی مضمت حکمت نے امیروں کو ریلیف دیا غریبوں پر ٹیکسیس کی بھرمار کی عوام دشمن بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے عوام کو مہنگائی کے توفان سے تحفظ پہنچائیں گے مریم نواز شریف عوام کا دکھ سمجھتی ہیں چیون پیپس وارڈی بلاول بھٹو زرداری کی سینئر رہنمہ احتزاز احسن سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو اہم ملاقات سے پہلے ہی حکمت پریشانی میں مبتلا ہو گئی سوچتا ہوں ملاقات کے بعد ان کا کیا حال ہوگا سینیٹر پرویز رشید کی میڈیا سے گفتگو سابق گورنسین محمد زبیر بولے مسائل کی حل کے لیے دونوں جماعتوں کا مل بیٹھنا ضروری ہے پاکستانی ٹیم نے ہمیشہ ہماری امیدو پر پانی پھیر ہے انڈیا کے ساتھ میں پتہ نہیں پاکستان کو کیا ہوتا ہے بہت دکھی بات ہے جب بھی انہوں نے کھیلے ہمیں مایوس ہی ہوگی پاکستانی ٹیم کچھ شرم کر جاؤ آپ پہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں کتنے خرچے ہوتے ہیں پاکستان کی جو ٹیم میں اس نے انتہائی افسوس کا مظہرہ کیا ہے کیونکہ پاکستانی جو ٹیم کی اسے امیدیں تھی بہت تھی ہر انسان کی اس نے امید توڑی ہے پاک بھارت میچ شہر کے متعدد مقامات پر بڑی سکرینز کا احتمام کیا گیا ذلعی انتظامیے کے جانب سے ریس کوز پارک میں بڑی سکرین لگائی گئی ایمپوریا مال میں بھی شائقین بڑی سکرین پر میچ دیکھنے پہنچے سینئر لیگی راہنما الہاز قیصر امید بڑھ کی رہاشگاہ پر بھی میچ دیکھنے کا انتظام کیا گیا گلبرگ میں نیجی ہوتل وازوان میں ملتان سلطان کی جانب سے بڑی سکرین لگائی گئی شہری پور تکلف خانوں سنتنی خیز لمحات سے لطف اٹھاتے رہے نارے بازی کے مہنگائی اور بجٹ کے خلاف جماعت اسلامی کا مال لوڈ پر عوامی مارچ امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں اعتجاز کسی کی رہائی کے لیے نہیں مہنگائی اور بیروزگاری کے لیے ہے موجودہ حکومن نے کینٹینس پر جھوٹے دعوے وعدے اور قوم کو سبز باگ دکھائے سابقہ دور حکومت میں پاس ہونے والے سکھ میری جیک پر عمل درامت نہ ہو سکا میری جیک میں سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے ازواجی حقوق کو تحفظ فراہم کرنا تھا مذکورہ ایکٹ پر عمل درامت نہ ہونے پر سکھ برادری پریشانی کا شکا گروات جنڈیو کے شہیدی دن کی مناسبت سے جوڑ میلے کی تقریبات مرکزی تقریب کا انعقاد گردوارہ دیرہ صاحب میں کیا گیا سکھ برادری کا جوڑ میلے کی تقریبات میں ہونے والے انتظامات پر اثمینان کا اظہار وزیر اقلیتی امور اجاز عالم سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے سکھوں کی شرکت جاتی عمرہ ملاقات میں مریم نواز کی قمر زمان کائرہ سے بیٹے کے انتقال پر تازیہ نائف صدر نون لیگ بولی نیا نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر تازیت کے لیے آپ کے گھر آنگ سہنے مارڈر ٹاؤن کے شہدہ کی پانچنی برسی یادگار شہدہ پر فاتح خانی اور رسال سواب کیلئے دعا سیکٹری جنرل منحاز القرآن سوسائٹی خرم نواز گھنپور کی قیادت میں کارکنوں کی بھی حاضری واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف قرار واقعی سزا کا مطاربہ تیاروں کی کمی اور فنی خرابیوں کا سلسلہ ہنوز جاری لاہور آنے اور جانے والی سترہ پروازے متاثر بارہ منسوخ اور پانچ تاخیر کا شکار کی پاکستانی فضائی حدود سے ٹرانزیٹ اور آور فلائی پر پابندی میں اٹھائیس جون تک توسی سبل ایوییشن کا نیار نوٹم جاری پابندی کے سباب لاہور سے دہلی بینککوک کالالمپور سری لنکا اور مصر کی پروازیں منسوخ کر دی گئیں لاہور سٹیشن پر وزیر ریلوے کے بلند و بانگ داموں کی قلعی کھل گئی ناقص پلاننگ کے سباب نئی ٹرینوں کے حجوم میں کوچز کی کمی کا مسئلہ درپیش شالی مار ایکسپریس کی کوچز کم کرنے پر مسافروں کا شدید احتجاز ٹرین ساڑھے تین گھنٹے کی تاخیر سے روانہ ہوئی اقبال ٹاؤن میں چار کروڑ کی لاغت سے سیورز منصوبے کا آغاز وزیر ہاؤزنگ محمود الرشید نے عمر بلوگ تا بھی کے وال تک سیورز منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا صوبائی وزیر کہتے ہیں منصوبے پر کام تین مہ میں مکمل کر لیا جائے گا ڈی جی ایل ڈی اے محمد عثمان معظم کی زیر صدارت اجلاس ایل ڈی اے ایوی نیو ون کے معاملات عدالتوں میں زیر سمات مقدمات سے متعلق بریفنگ سکیم کی دو ہزار متاثرین کو پلوٹس کا قبضہ دینے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا محمد عثمان معظم کی غفلت برتنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت ڈی جی ہیلت اور ڈیسٹک ہیلت لاہور کے چیف ایگزیکٹیو کا پنگالی بنیادی مرکز سے حد کا دورہ ڈاکٹر حارون جانگیر کہتے ہیں بنیادی مرکز سے اہل علاقہ کے لیے جلد کھول دیا جائے گا علاقہ مکیم بھی ایچ یو کی سہولیات سے بھی مستفید ہو سکیں گے میرا دل بہت چاہتا اور دنیا میں والدین کا کوئی نیم البدل نہیں اگر ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو باق جنت کا دروازہ ہے اولاد عمر کے جس حصے میں بھی ہو والد کی محبت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی فاؤنٹین ہاؤنس کے مکین ذہنی امراض کی جنگ لڑتے بزرگ آج بھی والد کے نام پر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستانی سیاست کی بڑی جماعتوں کی نوزمان قیادت چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور نائب صدر مسلم نگنون مریم نواز کے درمیان جاتی عمرہ رائیوینڈ میں ملاقات ہوئی ملاقات میں مساقی جمہوریت کو آگے بڑھانے اور آئین کی سربلندی کے حوالے سے اہم فیصلے بھی کیے گئے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ نائب صدر مسلم نگنون مریم نواز کی دعوت پر جاتی عمرہ رائیوینڈ پہنچے جہاں پر مریم نواز نے مسلم نگنون کے وفد کے ہمراہ ان کا استقبال کیا دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں اے پی سی کے نقاط میاں نواز شریف عاصف علی زرداری حمزہ شہباز شریف فریال تالپور سمیت دیگر رہنماؤں کی گرفتاری اور بجٹ پر مشترکہ احتجاج سمیت دیگر اہم نقاط پر باتشیت ہوئی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور نائب صدر مسلم نگنون مریم نواز نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جبکہ دیگر رہنماؤں بھی میز پر آمنے سامنے بیٹھے کھانے کے دوران بھی سیاسی امور پر گفتگو ہوتی رہی دونوں رہنماؤں نے حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے رابطہ کرنے پر بھی اتفاق کیا زہرانے کے بعد چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور نائب صدر مسلم نگنون مریم نواز کے درمیان ون ٹو ون ملاقات ہوئی جو تقریباً تیس منٹ سے زائد جاری رہی اس ملاقات میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے اہم گفتگو بھی ہوئی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پھانسی ملک بدری اور جیل کاٹنے والوں کو جالی حکومت دھرا نہیں سکتی نائب صدر مسلم نگنون مریم نواز نے اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنم آ کمر زمان قائرہ سے ان کے بیٹے کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا میاں نواز شریف نے جیل سے خصوصی طور پر پیغام دیا تھا کہ میری طرف سے بھی کمر زمان قائرہ سے ان کے بیٹے کے انتقال پر اظہار افسوس کرے جبکہ کمر زمان قائرہ سے ان کے بیٹے کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے گھرانے کا اندیا بھی دیا بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی اہم ملاقات کے دوران صدر مسلم نگنون قائد حضب اختلاف میاں شہباز شریف نے شرکت نہیں کی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور نائب صدر مسلم نگنون مریم نواز کی ملاقات میں تیہ پایا ہے کہ موجودہ حکومت کو ٹاف ٹائم دیں گے جبکہ بجٹ کے حوالے سے ملک گیر احتجاج بھی کریں گے کیمرمن ابو بکر شان کے ساتھ عمر اسلم پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت جاتی ہے تو جائے عوام دشمن بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے اگلا بجٹ پیپلز پارٹی ہی بنائے گی تفصیلات دیکھئے سادیہ خان کس ریپورٹ مریم نواز اور اقتضاد احسن سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا مریم نواز سے ملاقات اچھی رہی اس بار فیصلہ کیا ہے کہ بجٹ کسی صورت پاس نہیں ہونے دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز پورا کوشش کریں گے یہ جو عوام دشمن بجٹ ہے اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے اور اس کو ہم بیسے ہی ٹریف کریں گے جیسے ہم پارلمان میں کسی الیکشن لڑ رہے ہیں بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا امید کرتے ہیں مریم نواز ان کے ساتھ سچائی سے چلیں گی ان کے والد نے جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے امید ہے وہ انہیں مایوس نہیں کریں گی مریم شریف صاحبہ جو ہے وہ اپنی والد میاں محمد نواز شریف صاحب کو لیٹ ٹاؤن نہیں کرنا چاہے گی اجید اجہد کرنا چاہے گی اسی خواب کیلئے جس خواب کیلئے شہید محترمہ بینرزی بھٹو میاں نواز شریف صاحب نے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اکیس جون کو نواز شاہ جلسے سے وہ اپنی رابطہ محمد کا باقاعدہ آغاز کریں گے کہتے ہیں جلد ہی مولانا فضل رحمان سے مل کر آل پارٹیز کانفرنس کا لاحہ عمل تیہ کریں گے چیئمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سینئر رہنمائے تزاو زیسن کی رہائشگاہ آمد ہوئی ملکی سیاسی صورتحال اور نیب کیسیز پر تبادلہ خیال کیا گیا حکومت معاشی اور انسانی حقوق پر حملے کر رہی ہے اس ملاقات کے بعد چیئمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایسا کہا گیا انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز شریف عوام کا دکھ سمجھ دی ہیں بتاتے چلیں آپ کو کہ چیئمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری سینئر رہنمائے تزاز ایسن کی رہائشگاہ پر پہنچے ملکی سیاسی صورتحال اور نیب کیسیز پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا جبکہ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت معاشی اور انسانی حقوق پر حملے کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا مریم نواز شریف عوام کا دکھ سمجھ دی ہیں ملاقات کے مناظر اپنی ٹیلیویجن سکین پر آپ دیکھ رہے ہیں چیئمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سینئر رہنمائے ایتزاز ایسن کی یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور نیب کیسیز پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا اس کے بعد چیئمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت معاشی اور انسانی حقوق پر حملے کر رہی ہے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا کہنا ہے کہ ان کا اتجاز کسی کی رہائی کے لیے نہیں بلکہ مہنگائی اور بے روزگاری کے لیے ہے پی ٹی آئی نے گزشتہ پانچ سال کینٹینس پر جھوٹے دعوے وعدے اور قوم کو سبز باگ دکھائے موجودہ حکومت کی پالیسی سے عوام پنہ مانگ رہی ہے مال روڈ پر جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف ریگل چوک سے چیرنگ کراس تک ریلی نکالی ریلی میں خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی شرکہ نے مہنگائی آئی ایم ایف کی غلامی ویروزگاری اور بجٹ کے خلاف نعرے وازی کی امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کا کہنا تھا کہ ان کا اتجاد کسی بھی کرپت سیاستاندان کی رہائی کے لیے نہیں بلکہ بڑتی مہنگائی اور پی ٹی آئی کی ناکس پالیسیوں کے خلاف ہے میرا یہ جلسہ میرا یہ جلوس کسی کے رہائی کا مطالبہ نہیں